السلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں سب لوگ امیر کرتا ہوں سب کو خیریت سے ہوں گے فالکن اکیڈیمی میں خوش آمدید آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جی ڈی بی سلوشن انگلیس ٹو زیر ون یہ جی ڈی بی آپ کی ساتھ فروری کو اپن ہوگی اور آٹھ فروری تک اپن لے گی تو اس کے لیے آپ کو دو ٹاپکس دی ہوئے ہیں ٹاپک نمبر ون ہے جی سوشل میڈیا ہیلپ آس کونیکٹ ویچولی ایک ہے اس کے لیے جو جی کونیکٹ ویچولی ایک ہےسکر کونیکٹ کرتا ہے مدد کرتا ہے لیکن اس کے جو فیملی ریلیشنشپ موکنٹ کونیکٹ کرنا ہے لیٹس میں آپ کے ویڈ لیمیٹ جو ہے وہ ایک سو ستر سے دو سو بار دو میکسیم آپ لیکن سکتے ہیں جو کہ آپ کی اپنی ورڈنگ ہونی چاہیے یہ آپ کے پہلے کوئیسٹن ہے جو دوسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں یا آج کل کی دنیا اس میں ایک سکسیسفل بزنسمن بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ کنیکشنز یا آپ کے تعلقات لوگوں کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے تو اس پہ بھی آپ نے کمنٹ کرنا ہے ان میں سے کوئی ایک ٹاپک آپ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کی جو جی ڈی بی ایس کی 3% ویٹیج ہے فینل اسیسمنٹ میں آپ کے اس کے بعد آپ کے جو آنسر ہے وہ ہونے چاہیے ریلمنٹ ٹو دو ٹاپک تو آپ کے لیے کوئیسٹن نمبر ون سالو کیا ہوا ہے میں نے اس کو دسکس کر لیتے ہیں کیوئسٹرمان میں وہ کہہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا ہیلپ آس کنیکٹ ویچولی باٹ ایٹ ایز نیگٹیبلی افیکٹ فیملی ریلیشنشپ کہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہے فاس لوگوں کو کام کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے کچھ جو لوگوں کے فیملی ریلیشنشپس ہیں اس پر اس کے بورے اثرات بھی ہیں تو ان کو آپ نے اجاگر کرنا ہے اور اس چیز پر آپ نے کمنٹ کرنا ہے جو کہ آپ کا لوجیکل فیکٹس پر بیس ہونا چاہیے اور آپ نے اپنی اریجنل ورڈنگ لکھنی ہے آپ نے کپی پیسٹ نہیں کرنا کسی سے اس کا انسر آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ جو کمنیکیشن ہے نا وہ ایک ایمپورٹن سکیل ہے لوگوں کی جو کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے اور مطلب انسانوں کے لئے کمنیکیشن تو ضروری ہے نا تو اس طرح اور جو سوشل میڈیا ہے وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے through communication but it has some negative effects on the relationships of the family لیکن اس کے باوجود اس کے جو فیملی کے اپس میں تلقات ہیں اس پر اس کے کافی negative اثرات بھی ہیں children stated a desire for their parents to spend quality time and interact with them مطلب بچوں کی خیش ہوتی ہے کہ جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ ان کو ٹائم دیں ان کے ساتھ بات کریں لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ ان کو proper ٹائم نہیں دے پاتے تو یہ بھی ایک بری چیز ہے this study shows that the growth of social media addiction in families and need for more family social interaction تو جیسے جیسے social media کے استعمال بڑھ رہا ہے تو جو families ہیں وہ واپس میں انٹریکٹ نہیں کرتی تو یہ بھی ایک برا مطلب اس کا ایک effect ہے na family relationships تو due to over use of social media all family members are not interacting with each other کہ جو social media اس کا زیادہ استعمال کرنے کے وجہ سے جو family members ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر سکتے which lead to social gaps between family members جو کہ جس کی وجہ سے ان کے درمیان ایک social gap پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر بندہ family کے جو member ہے ہر بندہ اپنے موبیل پہ لگا ہوتا ہے یا ٹی وی دیکھا ہوتا ہے یا مطلب social media میں involved ہوتا ہے لیکن وہ ایک دوسرے کو time نہیں دے پاتے تو جس کی وجہ سے ان میں ایک social gap پیدا ہو جاتا ہے parents are more involved on their phones with work and person relationship blood مطلب جو parents ہوتے ہیں یا جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے phone یا اپنی کام میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ جو ان کی responsibilities ہوتی ہیں family کی طرف کہ انہوں نے اپنی family کو time دینا ہوتا ہے تو وہ اس کو ignore کر دیتے ہیں due to social media too often our parents working at home and sending more time on technology than with children our parents partners کہ جو یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ technology پر زیادہ time دیتے ہیں social media پر زیادہ time گزارتے ہیں اور اپنے بچوں اور اپنے جو partners ہیں ان کو کم time دیتے ہیں تو یہ سارے اس کے برے اثرات ہیں social media کے overuse کے 70% of women report that cell phones computers and TV interfere with their relationship of majority of time کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے کہ جو 70% population ہیں عورتوں کی وہ انہوں نے مطلب complain کی ہے کہ جو ان کے husband ہیں یا جو ان کے family members ہیں وہ موبیل فون پر computer اور TV کو زیادہ time دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے relationship ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اس نے یہ بتا ہے کہ جو communication ہے اس میں بہت ہیلپفول ہے سوشل میڈیا اس کے اگر آپ پازٹیو ایسپیکٹس کو دیکھیں تو یہ بہت فیدہ مند چیز ہے سوشل میڈیا آپ کو کافی سہولیات بھی فرام کرتا ہے لیکن اس کے اس کے ساتھ اس کے کچھ نیگٹیو ایفیکٹ بھی ہیں اگر آپ اس کو زیادہ یوز کریں گے تو یہ اس کے برے اثرات ہوں گے آپ کی لائف پہ تو اس طرح آپ نے 170 سے 200 وارڈز کے درمیان میں اپنا جواب سبمیٹ کروانا ہے تو اس کو آپ اپنی ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ سالب کرنا چاہے تو یہ کر سکتے ہیں یا اگر آپ دوسرا سالب لگتا ہے تو آپ اس کو بھی سالب کر سکتے ہیں اس میں آپ سے وہ بھی آسان ہیں اس میں وہ آپ کو پوچھ رہے ہے کہ ایک سکسیس فول بزنسمن بننے کے لئے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے تلقات ہوں تب ہی آپ اچھے سکسیس فول بزنسمن بن سکتے ہیں